بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے ان دنوں موسم کافی اچھا ہے الحمدللہ تو ہم لوگ آئے ہیں ایک سٹور میں جہاں پر ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی تھی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہر چیز گھر کی ملتی ہے یہ سٹور بہت بڑا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ آپ کو آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں کہ کم جگہ پر کونسی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے اگر زیادہ سپیس ہے آپ کے پاس تو آپ وہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا کیا رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ ڈائننگ ٹیبل لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں برک کس طرح سے ان لوگوں نے سجا کے رکھے ہوئے ہیں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس جگہ آ کر بہت ساری آئیڈیاز ملتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھر کو بھی کچھ اس طرح سے کر سکے پاکستان میں تو الحمدللہ ہمارے پاس جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں جو بھی چیز اچھی لگتی ہے ہم لے لیتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے بعض جگہ تو بہت تنگ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر چیزیں رکھنا بھی آپ کی لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوچتا ہے بندہ کہ جہاں پر چیز اچھی لگے اور جگہ بھی کم لے تو وہ چیز رکھیں پہلے تو کافی ٹائم سے یہ سٹور بند تھا ابھی مطلب کھلا ہے کیونکہ لاکڈان کی وجہ سے تقریبا ہاتھ چیز بند تھی کرونا وائرس کی وجہ سے تقریبا ہاتھ چیز بند تھی تو کر بھی کیاک سکتے تھے یہاں پر کیونکہ ہر طرف لوگ بیمار پڑے ہوئے تھے تو پھر ان لوگوں کو بھی ہر چیز بند کرنی تھی کیونکہ ان کا بھی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنی جانے بچ سکیں اتنی ہم بچا سکیں آپ نے بھی کئی جگہ پر پڑا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم لوگ کے کسی جگہ تاؤن کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مات چاؤ لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے تم وہی موجود رہو تو اس جگہ سے بھی مت نکلو تو یہی ہوتا ہے کہ جتنی ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے تو اتنا ہمیں کرنا چاہئے کیونکہ لوگ سب ایک جگہ پر جمع ہو جاتے تھے تو وہاں سے بھی ایک دوسرے کو یہ بیماری پکڑ لیتی تھی تو پھر اس وجہ سے لوگ ٹون ہو گیا اور ہر چیز بند ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بری بیماریوں سے بچائے اور اپنے زمان میں رکھے آپ سے ہمیشہ کی طرح کائنڈی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چانل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تو آپ سب کا بے حد شکریہ جو آپ اتنے اچھے چھے کامٹ کرتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو کمیاب کرے اور یہی پیار ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانتے ہیں تو الحمدللہ یہاں پر بھی کافی اچھا موسم ہو گیا ہے جب موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر ہر کوئی باہر جانے کی کوشش کرتا ہے کچھ چیزیں لینے ہوتی ہیں اور کچھ پارک میں چلے جاتے ہیں اور کچھ اپنا اپنا جو بھی یعنی کہ کام ہوتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں کیونکہ جب سرتی ہوتی ہے تو پھر وہ والی بات نہیں رہتی یہاں پر تو گھوم گھوم کر بھی بندہ تھک جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور آئیڈیاز بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنے اچھے جو ڈائننگ ٹیبل ہیں وہ ڈیکوریٹ ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بل سٹے پارٹی کریں یا کوئی اور فنکشن ہو جو کہ ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں تو اس طرح کے آئیڈیاز مل جاتے ہیں آپ کو اس طرح سے آپ ٹیبل ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب ہم اپنے گھر کے لیے کچن کے لیے کچھ ایسی چیزیں لیتے ہیں تو وہاں رکھنے کے لیے جو جار ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ڈال کر بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ جار میں چیزیں رکھیں گے تو وہ زیادہ ٹائم تک محفوظ رہ سکیں گی بیسے اگر آپ کو کسی اور چیز میں ڈال کر رکھیں گے تو وہ زیادہ ٹائم تک نہیں نکل سکتی خراب ہو جائیں گی کیونکہ ہم لیڈیز کا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا کچن اچھا ہونا چاہیے کیونکہ سارا دن تو ہم نے کچن میں ہی کام کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارا کچن بہت اچھا ہو موسیقی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر آرٹس گیلری بہت اچھی بنی ہوئی ہے بہت اچھی اچھی پینٹنگ ہوئی ہے اور آرٹس گیلری میں جو پینٹنگ ہوئی ہوتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو کبھی کبھی اپنے سکول کی یاد آتی ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے سکول جایا کرتے تھے تو اور کچھ تو بنانا آتا نہیں تھا کلرز کلرز کی پینسل لے کرنا کچھ نہ کچھ ڈروائنگ کرتے تھے جیسے کچھ پھول بنا دیے یا کوئی اور مطلب چیز بنا دی لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا بن رہا ہے ویسے ہی اپنے دماغ سے یہ آئیڈیاز نکال لیتے تھے اچھا لگتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کوئی شوک رکھنا چاہیے کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ فارغ ٹائم ہو تو آپ اس ٹائم میں تھوڑے سے مصروف ہو جائیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی اچھی طرح سے پاس ہو سکے تو نماز کی پبندی ضرور کیا کریں قرآن شریف کی پبندی کیا کریں یہی چیزیں ہیں جو ہماری آخرت کا سباب بنیں گی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ قرآن شریف پڑھنا تو ایک بہت افضل عبادت ہے اور یہی دل کا سکون ہے قرآن شریف پڑھنے سے گھر میں بھی برکت رہتی ہے اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ جب آپ کو عادت پڑھ جاتی ہے قرآن شریف پڑھنے کی نماز کی تو پھر آپ یقین مانیں کہ نماز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے چاہے آپ کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہوں چاہے آپ کتنے بھی بیمار کیوں نہ ہوں لیکن آپ کی دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے انہوں نے فلاور بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بمبائر نکلتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو میں اچھا لگتا ہے کہ کچھ اس طرح سے کر سکیں تو اس ٹور میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پر ہر چیز ملتی ہے یہاں پر ٹوئیز بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بیڈروم کی چیزیں ہیں کچن کی ہیں بارتروم کی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ کانچ کے برطن بھی رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے سروری نہیں ہوتا کہ ہم جس جگہ پر جائیں تو وہاں سے کچھ لیں کیونکہ کچھ جگہ پر چیزیں ایکسپنسیو ہوتی ہیں آپ کسی اور جگہ سے سستی بھی لے سکتے ہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر جا کر آپ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور جو مناسب قیمت پر ہو وہاں سے لے بھی سکتے ہیں یہاں پر کچھ ڈینر سٹ لگے ہوئے ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے سیپریٹ کر کے رکھی ہوئے ہیں جیسے کہ پلیئرز ہیں گلاس ہیں تو آپ ان کو نا اگر آپ زیادہ لینا چاہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر نا کچھ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں بھی ہیں جیسے کہ ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہاں پر گھر پر خود ہمارے جو بڑے تھے وہ پہلے پہلے بناتے تھے ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی ٹوکریز بناتے تھے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہاتھ سے بناتے تھے ہاتھ سے کڑائی کرتے تھے تو اچھا لگتا تھا ہم جہاں پر جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے پاکستان کی یاد آتی ہے یہ چیزیں تو ہم پاکستان میں بھی دیکھ کر رہے ہیں لیکن یقین مانے کہ یہاں پر وہی چیزیں بہت ایکسپینسیو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ مالے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور ہر جگہ پر ہمارے ملک کو کامیابی ملے جہاں پر بہت ساری چیزیں ہاتھ سے بنائی گئی ہیں تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چیزیں اچھی لگی ہوئی ہیں بلکل پاکستان کی طرح یہاں پر کینڈلز بہت اچھی لگی ہوئی ہیں ڈیفرن ڈیفرن فلیور کی ہیں تو اس کی سمیل جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے موسیقی اری ڈیفرن 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 تریجل موسیقی موسیقی جہاں پر لائٹس بہت اچھی لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے چھے چھے ڈیزائن لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو یہاں سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں کہ ہمیں کون سی لائٹ کس جگہ پر اچھی لگتی ہے اور ہمیں لے لینے چاہیے یہ دیکھیں یہاں پر جو فلاورز ہیں وہ کتنے اچھے لگی ہوئے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کر کے فلاورز ہیں اور یہ جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں ٹماتر کے ہیں ہری مرچے ہیں اور بھی بہت ساری مطلب چیزیں ہیں جو یہاں پر لگی ہوئی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز مجھے کومٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سب کو کامیاب کرے اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں تو ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ